السلام علیکم ویبرز مستاد کمپیوٹر ایکیڈمی میں خوش آمدید ویبرز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ علم اقبال یونیورسٹری کا جو پوٹل ہوتا ہے اس کو ہم کیسے لگن ہو سکتے ہیں اور جو ورکشاپ ہوتے ہیں تو ہم اپنے ورکشاپ کو کس طرح آٹینڈ کر سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہے گوگل کروم بھی کیونکہ آپ گوگل کروم ہی سے لگن ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی اور براوزر نہیں یوز کرنا تو آپ کو کلک کرنا ہے گوگل کروم بھی اور یہاں پر لکھنا ہے اے آئی او یو اے آئی او یو کے بعد آپ کو یہ انٹرفیس آئے گا تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے آگاہی ایل ایل ایس پوٹل پر ٹھیک ہے یہاں پر دوستوں یہ دیکھیں اٹینشن کا ایک اپ ڈیٹ آ رہا ہے تو یہاں پر آپ اس کو کلک کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستاہی دسمبر سے ورکشاپ ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کو اٹین کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک ایمپورٹن بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس ورکشاپ میں ایک نوٹیفکیشن آئے گا وہاں پر ایک ٹویسٹ ہوگا اور ٹویسٹ کا جو ڈیوریشن ہے یہ آپ کے ورکشاپ کے ڈیاز میں کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہوگا ٹونٹیفور ہور ہوگا اس میں آپ کو کوئیسٹ سال کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے کوئیسٹ کو جب سٹارٹ کیا تو پھر سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ٹونٹی منٹ ہوں گے ٹونٹی منٹ میں آپ اس کو سال کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر دوسرا یہ ایمپورٹن بات ہے اگر کسی کو بتا نہ ہو کہ مجھے کس طرح اپنا یوزر نیم حاصل کرنا ہے اور پاسورٹ حاصل کرنا ہے بعض لوگوں کو میسیج نہیں آئے ہیں تو یہاں پر ایک ٹکنیک ہے یہاں پر آپ لوگ اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھیں گے اس کے بعد اے آئی او یو لکھیں گے ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ کا پاسورٹ ہوگا ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنے اریجنل آپ اس سے رابطہ کرے تو آپ کو ہے نا ہاں پر ایمار تو آپ کو آپ اپنی اریجنل آپ اس سے رابطہ کریں گے تو آپ کو پاسورٹ اور ریجسٹریشن نمبر پروائیٹ کریں گے تو چلو آگے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو آنا ہے ایل ایم ایس پورٹل کی طرف ٹھیک ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دو پاپ آپ انڈوز ہیں یہاں پر آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ اینٹر کریں گے جو انہوں نے آپ لوگوں کو بیجا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاسورٹ ڈالنے کے بعد آپ کو ریمیمبر یوزر کرنا ہے یا نہیں کرنا تو جسٹ آپ لاغن پر کلک کریں ہم اب توڑا بیٹھ کریں گے آپ کو اگر پرانے کے کچھ پاس وڑے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اپ ڈیٹ پر کلک کریں اگر نہیں کرنا تو پھر اس کو کراس کریں اب یہ دو سو آپ لوگوں کا ڈیش بورڈ ہے یہاں اس ڈیش بورڈ پر یہاں پر مختلف قسم کی اپشن ہے سپوز یہاں پر ایک اپشن ہے یہاں پر ہوم ہے ڈیش بورڈ ہے مائی کورسز ایٹس ایکٹرا ہے تو اگر آپ کی جو کورسز ہیں تو آپ مائی کورسز پر کلک کرے گا تو یہاں پر آپ یہ دو کورسز آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو کورسز آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس پر آپ جب کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر کیا ہوگا جنکہ یہ آلڑی ہو گیا ہے تو یہاں پر کیا ہو گیا یہاں پر آپ اسائیمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں پر آپ اسائیمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ یہ ورکشاپ ہوتے ہیں یہ ورکشاپ کے ڈیز ہوتے ہیں اب سپوز آپ دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورکشاپ کے ڈیز ہے کس ڈیٹ کا ورکشاپ ہے اور کس ٹائم پہ ہے تو یہ ایک ورکشاپ ہے جو یہ سی انیس ہے ٹھیک ہے جی پائپ زیرو ٹونٹی نائن اور ٹیوزڈے ون ستمبر سے دوہزار بیس ستمبر تک یہ تھا یہ پہلے ہو چکا ہے لیکن یہ اس کا شدول تھا ٹھیک ہے یہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو جب آپ اپنی ورکشاپ پر کلک کریں گے تو آگے آپ جب جائیں گے تو آپ کی سامنے آئے گا کہ ورکشاپ سٹارٹ ہو رہا ہے یا نہیں سٹارٹ ہو رہا اگر ورکشاپ سٹارٹ ہے تو پھر آپ جائیں پر کلک کریں تو آٹومیٹیکلی آپ سے شرک ہو جائیں کریں گے یہ چونکہ ابھی میرا ریجسٹریشن کا جو کورس ہے وہ نہیں آ رہا تو اس لئے مجھے وہ آپ شرک نہیں مل رہا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چیزیں اس میں یہاں پر دیکھو یہ آپ کا ایڈیٹ پروپائل ویو پروپائل ڈشبورٹ اٹسکٹر آپ دیکھ سکتے ہو اپنا ٹھیک ہے اور کورس اور بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہو مختلف اسم کی اور بھی اپشن ہے تو دوستو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہاوٹو اٹنڈ اور شاپ اور آپ کو کوٹل کو کس طرح لاغن ہونا ہے تب تک کیلئے اتنا ہی انشاءالہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ